ایک نہیں دو نہیں بلکہ پوری پچیس لڑکیوں کا ریف کیا ہے اور ریف کرنے والا جو درہندہ ہے آپ جانتے ہیں کون ہے جی آپ کو بتاتے ہیں یہ سلام علیکم میرا نام رم فہد ہے کراچے کا علاقہ ہے گلٹن حدید یہاں پہ ایک اسکول ہے اور اسکول کے پرنسپل نے پچیس لڑکیوں کا ریف کر دیا ہے ان سے زیادتی کی ہے اور ان کو اللو بنایا ہے ان تمام لڑکیوں کو جھانسہ دیا ہے ناپری دینے کا یعنی کہ یہ تمام قوتین جو تھیں یہ مجبور تھی مظلوم تھی اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے اسکول کے پرنسپل نے ان سے وعدہ کیا جھوٹا وعدہ کیا دلاسہ دیا آرس دلائی امید دلائی اور کہا کہ آپ کو نوکری دوں گا اور ان کی عزت جو ہے وہ تار تار کر دی اور یہ گھناونا کھیل جو ہے وہ بہت عرصے سے جاری تھا پھر ہوا یوں کہ ایک ویڈیو کسی طرح لیک ہو گئی کیونکہ یہ چکس ریف کرتے ہوئے ویڈیو بنا لیا کرتا تھا کیمرے سے کیمرہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے بعد لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا اور بار بار بلاتا تھا اور جو لڑکیاں تھیں وہ مانچرے میں بدنامی کے خوف کی وجہ سے اس کے پاس جانے پہ مجبور ہو جاتی تھیں ہوا یہ کہ اس کی ایک ویڈیو لیگ ہو گئی معاملہ سوچل میڈیا پہ آ گیا اس سے گھناونے درندے کا نام ہے جو کہ سکول پرنسپل ہے ارفان گفور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور جو ایس ایس پی گلچنی حدید ہے اس نے بتایا ہے کہ پانچ ویڈیو جو پچیس ویڈیو ہیں ان کی مدد سے پانچ ویڈیو میں جو قواتین ہیں ان کی پہچاند ہو گئی ہے ان کی شرناکت کر لی گئی ہے اور اب ان کا بیان دیا جائے گا اور اس ظالم بھیڑیے کے خلاف جو ہے وہ گواہی اور ثبوت جمع کر جائیں گے یہ اس وقت گرفتار ہو چکا ہے اس پر مقدمہ سرکار کی مدیت میں قائم کر دیا گیا ہے اور اب یہ معاملہ پوٹ جائے گا اس سے پہلے جو ہے پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے اور پانچ لڑکیاں ایسی ہیں جو مل گئی ہیں جن کی شرناکت ہو گئی ہے ان کے نام پتے معلوم ہو گئے ہیں اور ان کا چونکہ قواتین ہیں عزت کا معاملہ ہے اس لیے آپ کو ان کے نام اور پتے نہیں بتائے جا رہے ہیں لیکن ان کی شرناکت ہو گئی ہے اب وہ گواہیاں دیں گی اور ان میں سے جو پانچ قواتین ہیں وہ یہ بات جو پھر الفاظ میں بتا چکی ہیں اور ان تمام کا موقع یہ ہے کہ اس چک نے ہمیں نوکری کا لارا لکھا دیا تھا جھانسہ دیا تھا اور بلایا اور اکیلے میں پا کے درہ دھمکا کے ہماری جو عزت ہے وہ تار کر دی تو دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں معاشرے میں کیسے کیسے خوفناک قطرناک لوگ ہیں کوئی سکول ٹیچر بنا ہوا ہے کوئی ملہ بنا ہوتا ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ نیک پارسہ اور شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ جو ہوتے ہیں شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو نیک انسان دکھا کے اصل میں یہ ہوتے نہیں ہیں عمل سے بلکہ یہ اپنے ظاہری باتوں سے اور حلیت سے اتاچو کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک انسان ہیں اور پھر یہ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرتے ہیں تو عوام کا اس حوالے سے مطالبہ ہے کہ ایسے شخص کو اور سازہ بھی جو ہے وہ بقاعدہ مارکٹنگ کر کے دینی چاہیے تاکہ جو اس طرح کے گندے گھٹیا لوگ ہیں وہ ڈریں اور اس قسم کی جو جرائیں میں وہ مارچرے میں کم ہو سکیں